اسلام علیکم پاکستان نواز شریف کی اپنے عبائی وطن یا عبائی ملک جو کہ لندن ہے ان کا ادھر واپسی کا پروانہ جاری ہو چکا ہے وہ تاریخ آگئی ہے جب نواز شریف واپس روانہ ہوں گے لیکن وہ تاریخ کس نے دی ہے کس شخصیت نے دی ہے کان سے خبر آئی ہے اور نواز شریف آخر واپس کیوں جانا چاہتے ہیں اس کے پیچھے کوئی تین چار اہم بڑی وجہات ہیں میں وہ وجہات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے باجوڑ کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کا ورکر کننشن حیران کل مناظر ہیں مساجد میں علانات ہوتے ہیں شیر افضل مربع پر حملہ ہوتا ہے لوگ ٹیکٹر ٹرالیاں لے کر نکل آتے ہیں سارا ماجرہ کیا تھا اصل کچوی وہاں کیا پاکڑی تھی کیوں کہ ہمارے میڈیا چینلز کا ورہ نہیں کر رہے تھے اور کیا مناظر ہیں ساتھ ہی مسلم لگ نون کا بھی ایک کنونشن ہو رہا ہے وہاں کیا مناظر ہیں یہاں کیا مناظر ہیں کچھ اہم اور بہت ایکسکروزیو ویڈیوز ہمارے پاس پہنچی ہیں میں ویڈیوز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ شیر افضل مربع کی گرفتاری کا معاملہ اور اچانک رہائی اصل کچڑی کیا پاکڑی تھی دیکھیں شیر افضل مربع جانونشہرہ سے جلسہ کر کے نکلتے ہیں کیونکہ نشہرہ پریز خٹک کا آبائی شہر ہے وہاں پریز خٹک الیکشن لڑے ہیں اپنے بچوں اپنے خواتین گارے خواتین کو بھی وہاں سے الیکشن لڑوارے ہیں وہاں انہیں لوٹے لہرائے اور یہ سارے معاملات اور یہ ورکر کرونشن ایک بڑے جلسے کے اندر کنوائٹ ہو گیا اس کے بعد شیر افضل مربع کی پیچھے پولیس پڑ گئی ایک چوکر قریب پہنچتے ہیں تو وہاں ان کو رکنے کا کہا جاتا ہے ان کے ساتھ چار پانچ گاڑیاں تھی ان کے اندر بکلا تھے اور کچھ مقامی لوگ بھی تھے جو بجوڑ لے کے جا رہے تھے کیونکہ وہاں ورکر کرونشن تھا لیکن وہاں پہنچتے ہی تین سے چار سو جو کہ پولیس ارکار تھے انہیں شیر افضل مربع کو گرے میں لے لیا اور وہاں مضاعمت ہونا شروع ہو گئی معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے ساتھ تو چوکی ہے ڈی ایس پی نے شیر افضل مربع کو اس چوک کے اندر بٹھا دیا لیکن جب معاملات زیادہ خراب ان لگ پڑی اردگرد کے مقامی لوگ جو قبائل کے لوگ تھے یہ سارے جو اردگرد کے لوگ تھے جو امام آبادی تھی وہ نکلنا شروع ہو گئے وہ نکل کر باہر آئے ساتھ مکلا یہ مل کر ریزسٹ کرتے رہے کہ شیر افضل مربع کو چھوڑو وہاں مختلف مقامات پر کیپی کے اندر بھی مختلف مقامات پر وہاں بہت سارے معاملات ہوتے رہے ترنے اور یہ معاملات شروع ہو گئے کیونکہ شیر افضل مربع ایک بڑے قبیلے کا سردار ہے مربع قبیلہ پاکستان کا سابقہ جنج بھی رہا چکا ہے جس کے بیروکریسی اسٹیبلشمنٹ اور سیاستانوں ہر جگہ پر بہت ہی گہر اور قریبی تلقات ہیں لیکن اس کے ساتھ اس وقت عمران خان کا وہ بلکل دستے رس یا دستے بازو آپ سمجھ لیں وہ برکت سامنا آ رہا ہے جب یہ سارے معاملات نظر آ رہے تھے سوشل میڈیا پر بھی ٹاپ ٹرینٹ کرنے لگا اس کے بعد یہ کچھ اور وجوہات بھی ہوں گی ان وجوہات کی بنا پر شیر افضل مربع کو پھر رہا کیا گیا پھر وہاں سے ان کو کروائٹ کر کر طریقے سے بجوڑ سے ان کے گاڑی سے نکال کر کسی اور اسے بجوڑ پہنچائے گا اور پھر برکت کرنے شرکت کی انہوں نے اور یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں لیکن یہاں معاملہ نہیں رکا نواز شریف کی واپسی کا پروانہ بھی جاری ہو چکا ہے ساتھی ملیٹری کورٹس کا معاملہ اس وقت نہیں جانے بڑھ رہا ہے یہ معاملہ سارا کے ہے اس کے ساتھ جسٹس مدارل اکبر نکوی کے کیس کا معاملہ بہت اہم خبر ہے اور مریم اور انگزیب کے ساتھ کیا اہم معاملات ہوئے عدالت کے لئے پیشی کے لئے آئی ہیں یہ ساری کچھڑی اور کچھ ویڈیوز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن اس سے پہلے باجوڑ کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کے جلسہ باجوڑ کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کا جلسہ ایک ورکس کننشن تھا چھوٹا سا اس طرح ایک ہلکے کے اندر ایک جگہ پر ہوتا ہے تو وہ کے پی کے والے اس وقت خوف کے بود توڑ چکے ہیں ساتھی پنجاب کے اندر مڑھ گئے نواز میں بھی جلسہ کرنا تھا وہاں سلیات دیکھیں آپ اور باجوڑ کے اندر وہاں خندے کھو دی گئی ہیں خندے کھو د کر وہاں آگے ٹیکٹر ٹرائلی لوگ لے کر نکر آئے انہوں نے رستے اوپر پلین کر کر وہاں پیدل سفر کیا گاڑیوں پر سفر کیا سہارے لے کر وہ جلسہ گا پہنچے ہیں کے پی کے کو شکست دینا بہت مشکل اڑات کے اوپر ہے لیکن یہاں معاملہ الانگ ہے یا عوام لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کو دے رہی ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ نہیں دے رہی لیکن اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو لیول پلینگ فیلڈ سے بڑھ کر دے رہی ہے لیکن عوام ان کو جلسہ گھانے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت نون لیگ سخت پریشانی کے دو چار ایک ہم ریشن کپ بین میں کیا کریں گے ہم سارے معاملات کیا کریں گے اور بلاور کی اہم سٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے وہ بس سٹیٹمنٹ آپ کے سامن رہیں گے آپ کو خود کی خوش ہو جائیں گے کہ کہاں کہاں تک ڈیلنگ زوری ہیں اور اس کے ساتھ دو بڑے طاقتور شخصیات درمیان بھی اس وقت معاملہ جاری گیا ہے یہ بس پارٹی کا ایک بندہ ہے اور ایک بندہ نون لیگ قرآنہ چاہ رہا ہے یہ معاملہ کس جانے بڑھ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت اہم معاملہ ملٹری کورٹس کا ملٹری کورٹس کی اپیل تھی اس کے اوپر چھے رکڑی بیچ پنایا گیا چیف جسچس قادی فائزہ صاحب جو بڑی بڑکے مارتے تھے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے جمہوریت یہ ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ کہتے جمہوریت اس کے بعد کانسٹیوشنل کی بارہ دستی آپ اس بینچ کے اندر کیوں شامل نہیں ہو رہے دیس بینچ نے فیصلہ کرنا ہے ملٹری کورٹس کی اپیل تھی حکومت کی اس کے خلاف چھے رکڑی بینچ ہے اور پانچ رکڑی بینچ نے پانچ زیرزی فیصلہ سنایا تھا اگر چھے رکڑی بینچ میں ایک دو مندے آگے پیچھ ہوتے ہیں پھر لارڈر بینچ سنا ہوا نا کم از کم گیارہ رکڑی بینچ بنانا چاہیے تھا ساتھ جیسے مدار اکبر نکوی صاحب کی طرح خواہ جناب لگ چکی ہے جو ان کے خلاف جو لیشنل سپریم جو لیشنل کونسل کے در معاملہ ہے نواز شریف کے آفسی کا پروانہ کیسے جاری ہو چکا اس وجوات آپ کے سامنے رکھنا چاہو گا وجوات یہ ہے کہ نواز شریف کہتے تھے کہ پاکستان استقام پاکستان پارٹی یادم استقام پاکستان پارٹی جنگیر ترین صاحب کی ہے اس کے ساتھ ہم کی صورت الہاق نہیں کریں گے لیکن اوپر سے جناب ان کو زمدستی کا اگر دنہ دیا گیا کہ جناب جائیں الہاق کریں جنگیر ترین صاحب کہتے ہیں کہ چالیس سیٹوں پر ہم آپ سے الہاق کے لیے تیار ہیں لیکن نون لیگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پانچ چھے دا اٹھ دس سیٹوں پر تو الہاق آپ سے کر سکتے ہیں کیونکہ کاف لیگ سے بھی اٹھ دس سیٹوں پر جیسمنٹ کرنی ہے پجاب میں چالیس سیٹے گرے آئی پی بی کو دینی پڑ گئی تو نون لیگ کر جائے گی ان کے پہلے لوگ نراز ہیں ان سے مختلف الہاق کے اندر جو ان کے پکے نون لیگی ہیں وہ تو نراز ہے ان کو پچھلی زمنی الیکشن میں بھی ان کو ٹکٹس نہیں دیئے گئے تھے یہ معاملہ اس وقت نون لیگ سخت پرچان ہے ساتھ ہی نواز شریف کی نیالی کا معاملہ ہے جو باسی اٹھ وان ایف کے اندر ہوئی ہے اور اس وقت بہت بڑا دعویٰ مراد علی شاہ وزیرالہ سندھ کا ٹیولز پارٹی جانے میں سامنے آیا ہے کہ جناب نواز شریف کی نو فرمیر کی ٹکٹ کروا دی گئی ہے الیکشن وہ نہیں جیت سکتے اور بلاوال نے اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ جن سے یہ واندے کروا رہے ہیں جن سے یہ ریکویسٹش کر رہے ہیں جن کی منتے کر رہے ہیں جن کے آگے ہاتھ جوڑ ہے کہ جناب ہمیں دو اتہائی لے کر آئیں بلاوال صاحب نے کہا ہے کہ وہ آپ کو کہاں سے دو اتہائی دنوائیں گے مطلب معاملہ گھر پر لگ رہا ہے کچھ اہم بڑی شخصیات طاقت اور حلقوں میں سے جس وقت جو بردستان کے بھیجا گیا تھا نواز تھی صاحب کو آپ جائیں باو باو آپ کے ساتھ ملائیں گے لیکن کچھ لوگ ملے کچھ نہیں ملے اب کچھ لوگ پاکستانی پارٹی کے ساتھ ملائے گئے ہیں صرف بھی بس پارٹی کے پاس ساتھ ملوایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ کے پی کے کس ہٹ کر پنجاب کا نریب بھی زداری کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ٹاف ٹائم دینے کے لئے پیار ہیں مطلب معاملہ گھڑ بڑھ نظر آ رہے ہیں پاکستان ہمیشہ زندہ بات بہت شکریہ